بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رکھتا ہوں اور رکا ہوا ہے کہ بھائی کب ریٹ بڑھے گا آپ بولتے ہیں ہاں ریٹ بڑھے گا بڑھے گا میں تو بھائی روک کے بیٹھا ہوا ہوں تو کب بڑھے گا یار میں بیج دوں بھائی مجھے بتا دیں تو میں نے ان کو بولا کہ دیکھیں صبر کریں مجھے بھی پتا ہے ریال کا ریٹ رکا ہوا ہے پاکستان کے جو معاملہ تو اسے حساب سے تو ریٹ ہے ہی نہیں اسی روپے پلس میں ریٹ ہونا چاہیے پاکستان میں جو مہنگائی کے صورتی آلا اس کو دیکھتے ہوئ ہوا ہے اس میں دھماکہ چلے گا لیکن ایک میری بات تمام پردیسی بھی سن لیں میں نے ان کو بھی بتا دیا تھا پتہ ہے کہ میں نے بولا بھی ابھی آپ نے 30 35000 روکا ہوا ہے ٹھیک ہے ریٹ کم تو نہیں ہوا ہے آپ کو یعنی نقصان تو نہیں ہوا ہے پانچ دس بیس پچاس پیسے یہ آنے والے دنوں میں ریال اپی ہوا ہے فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں ہوا ہے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان اگر آپ بینک میں سنڈ کر دیں گے تو آپ کو کیا ہوگا اگر آپ نون فائلر ہیں تو ٹیکس کٹے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پاکستان بینک میں پڑے رہیں اس سے بہتر ہے آپ یہیں پر اپنے پاس رکھیں ہاں جانے ہم نے لے کر ایک دن پاکستان ہی ہے لیکن جب ریٹ بڑھ جے گا یا جب آپ چھوٹی جا رہے ہیں اس ٹیم ب کہ جی آپ کو فائدہ ہو جائے گا اچھا دوسری بات میں نے ان کو بولا مسئلہ آپ کیا کریں گے کوئی کاروپر کرنا چاہتے ہیں بولتا نہیں تو میں نے بولا کوئی پراپٹی لینا چاہتے ہیں بولتا بھی نہیں وہ یار میری صلاح بنتے ہیں میں نے بولا جب آپ جائیں نا اس ٹرم پراپٹی وہ بھی ایک میں آپ کو مزے کی بات بتا دوں تمام پردیشیوں کو میری بات یہ سنتے جائیں آپ کہیں بھی پراپٹی لینا چاہتے ہیں پاکستان میں تو پہلے وہاں پر جو ہے پراپٹی ڈیلر وغیرہ کوئی بھی ہے کوئی آپ پلاٹ دکان لینا چاہتے ہیں تو اس کے پاس جائیں اس کے بولیں ہاں جی میری فلا جگہ کے اوپر اسی کلونی میں یا اس کے ساتھ کہیں بھی بول دیں وہاں پر میرا پلاٹ ہے یا میری ایک دکان ہے میں نے سیل کرنی ہے تو پراپٹی جو آپ کو ریڈ دے اس کی بات پوری سنے اس کے بعد اس سے بات کرنے اگر لینی ہو تو پھر تو پھر آپ کو صحیح ریڈ کے پتہ چل جائے گا تو یہ بات کرنے کا صحیح یہ تھا میں نے ان کو بولا پراپٹی یعنی کوئی پلاٹ دکان بھی مت لیں جب آپ جائیں گے نا اس ٹیم آپ وہاں پر خود موجود ہوں گے تو پھر لیجیے گا تمام پردیسی بھائی میری بات پلے بان لیں ان چیزوں کے اوپر پردیسیوں کے خاص خاص کا بہت فراد ہوتا ہے جب آپ جائیں وہاں پر گھومیں پھریں تسلی کریں پھر لیں ارجسٹری شدہ لیں اپنے نام کے اوپر ڈیک ٹرانسفر کروائیں اس کے بعد جو بھی آگے معاملات ہوں برحال جی ریڈ کے مطلق چلتے ہیں اوپن مارکن پیس ہے ساڑھے ت ہتر سے چوہتر کے راؤن میں ہے اگر ہم بات کر لیں آج کے ایکسچینج ریڈ کے مطلق تو بھئی چوہتر روپے انیس پیسے پاکستانی ہے بنگلہ تشٹہ کا اکتیس ٹکے اکتیس پیسے اگر انڈین روپے کی بات کریں تو بائیس روپے بتیس پیسے یہ انڈین روپے کا ریٹ ہے مختلف بینکوں کے حساب سے بھی بات کریں تو ان میں ایس ٹی سی پے ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے بتیس پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریل فیز کے سات اگر انجاز بینک یعنی بینک بلاد کی بات کریں تو بھئی ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے اٹھتی پیسے ہے اور دس سترہ اور تیس ریل ان کی بھی فیز ہے اگر آپ منی گرام سے بھئی بجنا چاہتے ہیں تو منی گرام کا آج کا ریٹ تہتر روپے چونتیس پیسے رہا دس سترہ اور تیس ریل فیز کے ساتھ ویسٹڈ یونئر کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ تہتر روپے چون پیسے اچھا ریٹ دے رہے ہیں دس سترہ اور تیس ریل فیز ہ ہوتی ہے جن کی بھی ہم راجی بینک کی بات کریں تحویل راجی کی تو ان کا آج کریڈ 73 روپے 36 پیسے رہا 10 17 اور 23.000 فیس کے ساتھ بینک جزیرہ یعنی کہ فوری بینک کی بھائی اگر بات کریں تو ان کا آج کریڈ 73 روپے 49 پیسے ہے اگر آپ بھائی کوئک پیسے بھیجنا چاہتے ہیں تو کوئک پی کا آج کریڈ 73 روپے 37 پیسے ہم فرینڈی کی بات کریں جو کہ 73 روپے 32 پیسے ریٹ دے رہا ہے اور اگر بھائی آپ ٹیلی میں نہیں یعنی کہ اے این بی بینک سے بھیجنا چاہتے ہیں تو ان کا آج کریڈ 73 روپے 36 پیسے رہا اور 10 17 ان کے بھی فیس ہے